مشکر دوستو اور پیارے مترو ایسٹرو سپنے کا مطلب ارث یوٹیوب چینل پر آپ سبی کا سواگت ہے جیسا کی ہم آپ کو ہر بار بتاتے ہیں کہ سپنے میں آپ کو وہ سنکیت ملتے ہیں جن سے آپ یہ پتہ کر سکتے ہیں کہ بھوشے میں آپ کے ساتھ کیا شب یا اشب ہونے والا ہے آج ہم بات کریں گے سپنے میں یدی آپ اپنے مرے ہوئے پتروں کو یا پوروجوں کو دیکھتے ہیں الگ الگ ستھیوں میں تو ایسے میں آپ کو کیا فل پرابت ہوتے ہیں اس کے اوپر پہلے بھی ویڈیو بنایا ہے آپ اس کا لنک ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم شب سنکیتوں کے بارے میں بات کر لیں سب سے پہلے ہی یدی آپ کو سپنے میں سو رہے ہیں سپنے دیکھ رہے ہیں اور آپ کو اپنے پتروں کے درشن ہوتے ہیں تو ایسا دیکھنا بہت ہی شب ہوتا ہے پرانے جو ہمارے پوروج ہیں ان کا درشن دینا بھگوان کے طلعے مانا جاتا ہے کہ بھگوان نے آپ کو درشن دیئے ہیں یا آپ کی سائطہ کے لیے بھگوان نے ان کو چونہ ہے اور آپ کے سامنے بھیجا ہے آپ کا مارک درشن کرنے کے لیے جیسے کی یدی آپ کو پتر کچھ دیتے ہیں کھانے پینے کی چیز یا آبھوشن یا آپ ان کا آشروات لیتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں یا ان کو کھانا کھلاتے ہوئے آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے آگے آنے والے جیون میں کوئی بہت بڑی گھٹنا ہونے والی ہے جو کی آپ کو آپ کے لیے اچھی ثابت ہونے والی ہے آپ کا شب منگل ہونے والا ہے ایسے جو چار سنکیت آپ نے دیکھے ہیں یا پتر آپ کے ٹکیے کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں یا آپ کو شنک درشن ہوتے ہیں ان کے یا پھر آپ کے پتر پیڑ پر بیٹھے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں تو بھی آپ کو کوئی اچھی خبر ملنے والی ہے آپ کی منو کامنا پورن ہونے کے یہ سنکیت ہوتے ہیں جو ہم نے آپ کو سارے بتائے ان میں سے کوئی بھی سنکیت آپ کو نظر آتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے اچھے دن شروع ہونے والے ہیں اس کے وپریت کیا دی آپ کو اپنے پتر بہت دکھی نظر آتے ہیں بہت ہی زیادہ چینٹہ میں نظر آتے ہیں تو ایسے میں آپ کو آگے جیون میں سمل کر چلنا چاہیے صحیح طرح سے ڈیسیزن یا نرنے لینے چاہیے تاکہ آپ کو پہلے سے ہی یہ پتہ ہو کہ آپ کے گلت کرنے سے کچھ بھی گلت کرنے سے آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا تو ایسے میں سوخ سمجھ کر ہی ڈیسیزن لیں نرنے لیں سپنے میں پتروں کو آپ کھانا کھلاتے ہوئے نظر آتے ہیں یا آپ کچھ ان کو چیز دیتے ہوئے نظر آتے ہیں تو اس کا ارث یہ ہوگا کہ آگے آنے والے جیون میں آپ کو اس چیز کی کبھی بھی جیون میں کمی نہیں آنے والی یدی آپ کھانا کھلاتے ہیں تو ان کی کبھی کمی نہیں آئے گی یدی آپ کوئی دھاتو کی وستو یا پیسے یا سکھے دیتے ہیں ان کو تو ایسے میں آپ کو کبھی دھن کی کمی نہیں آئے گی اس کے علاوہ یدی آپ کے پتر کچھ گفٹ کرتے ہیں خوشی سے گفٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب دھن ل آپ کے یوگ بننے والے ہیں اور یدی آپ ارثی دیکھتے ہیں پتروں کو ارثی پر جاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب کی آگے آنے والے جیون میں آپ کی آئیو میں پردھی ہونے والی ہے دوستو یہ پوروجہوں سے ملنے والے سنکیت ہوتے ہیں جو کی ایشور آپ کے پوروجہ کے مارک سے آپ کو بھیجتا ہے تو ان سنکیتوں کو آپ کو سمجھنا آنا چاہیے یدی آپ کے مند میں کوئی ابھی بھی کسی بات کو لے کر چنتا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ میں لکھ کر پوچھ سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی جانکاری آج کے لیے اتنا ہی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں دھنیے بات